آپ کی قربتوں کا سارا حصر ہے پروفیسر مغزر خیال صاحب صاحب میں دل سے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر بواہ کرتا ہوں آپ نے ہمارے دلوں کو روشن و منور کیا اپنی بڑی اثر داری اور سچی سچی باری مصیب خلاق کی دنیا اور آخرت کو بات کرتا ہوں مدر صاحب آج آپ نے اس ملاشی کی محفر کی جو محجے ہیں میرے آپ نے روح دی اور آپ کے توصل سے ہم سب نے روح دی یقین ہے اور یہ اصل میں صادات کی نشبتی ہے تعلقی ہے قربتی ہے جس کے توصل سے یہ محفر سے چانچ چانچ لگے میں آپ کے برمیان آل نہیں ہوتا سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمیں بھی پڑا پڑا پا اور یقین جانے ہمیں ہمارے جنوے کی بھی دنیا بگنے اللہ صلی اللہ وسلم اور سلامت رکھے آمین پھر یہ محفر اس میں لکھا تھا کہ واجد خان کی اصالس история واجد خان کو جب اواجد نہیں ہوئی باتی میں آپ کے ساتھ بھوڑا شریف میں دے کر لئے واجد خان وہاں پہ کہے حاضرین کی واجد خان نے اللہ تعالی واجد خان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کے نظرین فرمائی واجد خان جیسے مرد مجائد آئے کبھی کبھی آتی ہمارے دمتوڑ میں واجد خان چلا گیا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کے نظرین کرے مگر مجائد آئے تھا واجد خان تھا وہاں پر جب پہنچے مزار شریف پہ بابا کی قاسم علیہ رہوان کی مزار پہ آخری کی واجد خان نے پھر دیر نظیرہ سے نحن متقل ہے کہ مزار شریف پہ واجد خان نے آخری کی پھر اس کے بعد باجد خان تمہیں ساتھ لے کر گیا میں نے کہا واجد خان آؤ مولویوں کو دیکھتے رہتے ہیں واجد خان خان آؤ آج اللہ کے ولی کہیے رہا اور قربت آپ کو دکھاتا ہوں واجد خان میرے زیادت آتا یقین جانے جب ہم درباز شریف نے کیا تو اس پیس سامنے تشریف فرماتے ہیں واجد خان نے خط ہو جائے کہا کہ احساب سبحان اللہ انداز یہ احساب کہا واجد خان کا احساب سبحان اللہ اتنا شروع جینا اتنا شروع جینا اتنا شروع جینا اچھا پھر جب ملاقات ہوئے یزول کی صاحب نے دعا فرمائی قدر سٹھے ہم تو مسئل میں چلے گئے وہاں پہ یہی جو احمد رضا خان نے نام پڑی اور واجد خان میں اور وہ مسئلنے کے دیفل میں اور وہاں پہ یہ نظر کرم کا منتظر ہے بندہ حقیر پیرا تو واجد خان وہاں پہ میرے شاہد میں احساب صاحب سے لاور والے کو پڑھ رہے تھے واجد خان نے وہاں پہ جب وہ نا سنے سنے دیتا ہوں رو رہا ہے واجد خان رو رہا ہے تو مجھے کہتے ہیں احساب سینے بھولے نہیں یہ بلی لکھتے دے لیں اچھا میرے گاہ پہ واجد خان میں لکھا گئے تھے اور واجد خان پھر یہاں بھی جب بھی نا پھول ہوتی تھی اللہ تعالیٰ واجد خان کو سلامت رکھیں اس کی قبر کو سلامت رکھیں اس پر کروڑا روڑوں کے نزول فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کا جو اس کی سوچ دی قلیابلہ سے جس پتوالا تحلق والا انسان سام یہ محفل ملا شریف کی پنفیسر صاحب یقین جانے جو ہی ملا شریف کا مہینہ آتا تھا واجد خان لگ جاتا تھا یہ محفل پہلے وہ کرواتا تھا تو بڑا پیارا جو ہی مہینہ آتا تھا شروع کر دے اور کسی ایک کو دوسرے کو خدمت ایسے ایسے انسانی تردیب بنا کے سارے بیغان موڑنے تھے پیچھے کو بات ہوئی تو میرے خیال میں جزنطور پہ ہی مجھے کہہ رہے تھے غالبا آپ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ صاحب صاحب واجد ہو جاتا تھا ہمیں کسی بات کی پرواہی نہیں کی اس سارے سسنوں خود ہی رہی ہے تو واجد خان یہ جتنی بھی محفل رہی ہے ہمیں ساری محفل کا سواب واجد خان کی روپ کو مرداد چاہتے ہیں ان کی روپ کو جہدی کی بانت ہے سوید خان کی بانت ہے مشتاق بائی ہے کسی طرح مشتیات بائی ہے ان کی روپ کو جتنے بھی یہاں اور پورے اس دنطور دیں جتنے بھی ہمارے مسلمان مرد عورتیں جتنے بھائی بھائی شبیر بھائی شبیر بھائی کے بھائی انہیں سب کو اشترم جاتے ہیں ان کی زوجہ محترمان ان کی روپ کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان کریں سب مبارکوں کے مصرائق ہیں اور زیادہ مبارکیں یہ باکشا آپ کے لیے آپ نے ہماری محفل کو چار چان پکشیں آپ کو تو جس جس نے دیکھے اسی نے کہا اتنا سونا سیگن کے در سے آگئے اللہ سلامت رکھے آپ کے حسن کو آپ کی موقعات اور خلوص کو پھر پروفیسر صاحب بس آخری گاہ دو پروفیسر صاحب جتنے بھائی شاہد اللہ آپ کو سلامت رکھے کی کل سیگنہ بات ہوئی ہے پروفیسر صاحب نے کہا کہ جنب پھرانے کے لیے تکیہ سیدہ میں ہوں گا میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوں گا ہمارے اور بھی بہت سے بھائی ہیں نجید پرشتدار ہیں لیکن ہمیں جو نسبجے مصطفیٰ اور نسبجے مرتضیٰ کی وجہ سے جو عزت ملی ہیں جو بقام ملا ہے لوگ پلکوں میں بٹھا گئے ہیں یہ سب مولا علیہ السلام کی تو جہاں قصد کا میری دعا ہے اور مجھے یقیناً میں اس بات کا قائد میں آتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں میں کی رحمت پر اصلی ہے تو جہاں امام العلیہ کا ذکر ہو وہاں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے ان کی نگاہ میں آگئے ہیں ایک تحدیس انہمت کے لیے صرف ایک بات ارزت کرنا ہوں نسبت کی کیونکہ آج ساری بات نسبت کی ہو رہی ہے فیصلہ بات کے خلیبہ صاحب جائے وہ ہمارے ساتھ صبر کر رہے تھے تو انہوں نے مدینہ میں بھی مکہ میں بھی ہم لوگ ساتھ رہے ہیں انہوں نے مجھے بات کیلئے بڑھا مجھے تاجب ہوا میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا بات ساری عقیدے کیا اور مصدر کیا تو وہ کہنے لگے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو بتا ہے ہم صدادت کے نزدیک کیوں رہتے ہیں میں نے کہا یہ مجھے نہیں باتا وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت اپنی اولاد کی طرف متبچے رہتے ہیں ہم اس لیے رہتے ہیں کہ شاید آگا آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے پر بھی نظر پڑ جائیں میں نے کہا یا علیہ السلام کیسی بات کرتے ہیں اس بات پر ہماری تو وجہ بھی نہیں تو یہ نشب جو ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کی بیٹے کے ساتھ دیکی کرنے وہ ساتھ ہمارا آپ کا احسان ہی بھولتا تو نبی کی اولاد کے ساتھ روپیار کر لیں گے تو ان سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی نہیں ان سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے آپ ایک علاقے میں ثبت ربتے ہیں مصر کی درم یا کوفے سے باہر جاتے ہیں تو ایک موچی اس کی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور آ رہے ہیں ہمارے شہر میں تو ہم کچھ نظران ہم کی توفہ پیش کریں تو ہوتا کچھ بھی نہیں اپاس تو اس کی بیوی کہتی ہے تو میں سے کروں لکڑی کی کھڑا بنا لوں چپور تو وہ پیش کریں نسبت اور ثقاوت کی بار اس نے متیار کر لی ان لائن میں کر گیا امام حسن سے لوگ ملتے جا رہے ہیں توفے پیش کرتے جا رہے ہیں کیوٹی سے کیوٹی توفے ہیں اس ہارے ماں پیش کرتے جا رہے ہیں وہ کافی پیچھے کر رہا تھا چپور اس نے ایسے پیچھے رکھی رکھی تو امام حسن نے اس کو دور سے دیکھا اور بلایا کہا وہ چپور خیدر ہے جو میرے لئے تم نے بنائی چپور آپ اتنی پیاری چپور تم نے میرے لئے بنائی ہے رکھنی ایسے کہو کہ یہ چتنا خزانہ ہے یہ سارا خزانہ ہے اچھا وہ جانے جاتا ہے تو پھر امام حسن نے بلایا کہا آپ بس آؤ وہ جو بار رمو کی قدار گھڑی وہ بھی تمہاری یہ دیکھیں اچھا یہ جو جاتے جاتے ایک بات اور بھی سنجاؤ یہ تمہاری بیوی نے جو تمہیں یہ کال پیش چپور پناو تو یہ بھی میری طرف سے جب لے جاؤ اس عمالت کے تمہاری اور تمہاری بیوی کی جنت کے در جانے کے عمالت پیاس باتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں مگ دیں خبتا